آدھاب ناظرین میں محمد آپ کا استقبال کرتا ہوں ہیچ این نیوز پر ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج ہی یہ خبر شہر حیدرباد سے سب کامنا ہے ابھی آنے والے یہ سنڈے کے دن ابھی جو جو بسیوں سے جو جولا آئیں گا کاروان سبجی منڈی جیوہ گوڑا اور اپنا پرانا پول یہ ایرون سے جولی آئیں گے پی سائن مہتری کمیٹی والے بھی مارک پوری سہادار ہی دے رہے ہیں اور پولیس دیپارٹمنٹ سے بھی پورا سہادار ہی مل رہا اور آنے والے 21 یا 22 ساری کو بکرید ہے سبی کو اڈوانس میں بکرید کی مبارک سبی لوگ کی خوشیاں ہر کسی کو خوشی اللہ دینا مل کر چاہ رہا ہوں اور کیا ہے مل میں یہ کروہنا ماں ماری یہ بونالو اور بکرید میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے کو ہی ختم ہو جانا مل کر اللہ سے اور ماتارانی سے دعا مانگ رہا ہوں آپ لوگوں کی سبی کی جو اوپر والے سے اتنا دعا کرو کسی کو بھی کسی پرکار کا بھی تکلیم نہ آئے گھر میں ہاشی خوشی سے تیوار بناو اور بکرید اور اپنا بونالو فیسٹیوال اپن لوگ جو کھلا گھول گھولنے میں اتنی شانداری سے کرتے ہیں پورے لوگ ساتھ داری دیتے ہیں پہتری پیسین مہتری کمیٹی والے اور یہاں پہ رہنے والے سبی لوگ بھائی لوگ اپنا فیسٹیوال اپنا گھر کا ہے بلکہ جو سامنے آکے جو کرتے ہیں سبی لوگ کو سچے دل سے آپ لوگ کو سب کو پھر سے ایک بار مبارک کہتا ہوں ابھی دیکھو بھائی یہ آنے والے بکرید میں بھی اپن لوگ سبی لوگ مل جل کے جو کام کریں گے اپنے والے کی کپا سے جو لازٹ ٹیم جو اپن نہیں کر سکے پچھلے گیا سو اپنے رمزان میں سبی کی دعا کامیاب ہوئی یہ جو بکرید میں سبی لوگ انشاءاللہ دعلا اپنے مجیدوں میں سب لوگ نماز پڑھیں گے اپنے والے کی دعا اتنی رہیں گے سب لوگ اچھا ہشی کچھ سے دیوار کریں گے سبی لوگ آرچہ کوبیٹ کرنا پہلے ایک ہی ایک ہے اپنا ماس اور سنیٹریج جرہ یوز کرو اپنا اپنا سیپ بھی اپنے دیکھ لو اپنے والے کے اپنے والے بھرسہ ہے اپنا بھی تڑا بھر سیفٹی رکھنا شکریہ ربطاللہ ہی برکاتہ کہ جو بونالو فیسٹیول ہے اور آنے والی بکرید ہے تمام ہندو اور آنے والے ایڈوانس ہمارے مسلمان بھائی کو محیط سے مبارک آج ہم یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مخصوص گھلکنڈی آلوگید ہیں چاہے بونال ہو یا گنیش ہو یہاں جو راوان جلاتے آج فارٹی ٹیو یئر سے بیانیس سال سے میں راجوستاد ہمارے ہندو مسلمان بھائی یہ یہاں پر ہیدہ ماناتے ہیں یہ ہمارے گھلکنڈی کا ریواج ہے برسہ برسہ ہوتی آرہا گنگا جمنا تیزیب خائم ہے میں تمام ہندو مرد ہو مرد ہو یا بونال میں کھانے میں پینے میں یا ساری سیکرورٹی اب تو ماشاءاللہ تلنگانہ گورنمنٹ ہم کو اور بھی سپورٹ کر رہی ہم سی ایم ساپ کے بہت شکرگدار ہے جو ہم کتی سولت دے رہے شکریہ جائے تلنگانہ نمس سے سب کو ہمارے پیس کمیٹی میمبر پرمانان صاحب ہے میرے کو نئے معلوم تا کل معلوم ہوا میرے کو بچھاروں کو تھوڑا لائٹو فیکچر آکے آپریشن ہوا بلکے ہم کو دعا کریں گے سبجنے ملکے ہم کا سید اچھا رہے نا بلکے تینکیو مہین میرے نام پروین میڈم ہے میں یہاں بیس پچیس سال سے یہ جو بونال کارکرام ہے اس میں ہر ہم لوگ ہم ہندو مسلم ہم بھائی بھائی رہتے ایک ساتھ ہم لوگ جو بونال کے تہوار میں جو ہمارے اس میں یہ لوگ ہم لوگ مبارک بادی دیتے ہم ان کے عید میں ہماری عید میں وہ لوگ ہمارے مبارک بادی دیتے یہ بہت اچھا تہوار ہے ہم لوگ کے لیے اور آنے والا بکرید ہے اس میں بھی یہ لوگ ہم لوگ بہت مبارک باد دیتے بہت بہت شکریہ بہت اچھا جائے ہند خدا پہ اسلام علیکم نمستے سسری کال گڑی ونگ تمام ہندوستانی بھائیوں کو کرونا مہماری کی وجہ سے کم سے کم دیڑ سے دو سال تک کے تمام ہندوستانی بھائیوں میں کوئی بھی عید یا تیوہر یا عبادت صحیح ہو نہ پائی یا تو لوگ گھر میں عبادت کرے یا انڈی جوالیا نے خود اپنے طرف سے عبادتوں میں مصروف رہے یہ پہلا موقع ہے بونال کا جو تلنگانہ اسٹیٹ کا سب سے بڑا بونال بنایا جاتا ہے جو گولکنڈا کے اندر نو پوجا ہوتے ہیں اس کے انتظامات کے لیے گویند راج جی کو یہاں کے صدر بنایا گئے ہیں تلنگانہ گورمنٹ کے جانب سے بہترین انتظام ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی بکریڈ بھی اس تیوار کے بیچ میں آ رہی ہے میں تمام ہندو بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو ہندو بھائیوں کو بونالو پوجا کی مبارک بادی دیتا ہوں اور مسلمان بھائیوں کو عید الاسحہ کی مبارک بادی دیتا ہوں دونوں عیدوں میں ایک مشترکہ چیز ہے جو سمجھنے والی چیز ہے یعنی بونالو تیوار میں وہاں پر خربانی پیش کی جاتی ہے بکرے کی تاکہ دیوی کو پرسن کیا جا سکے یعنی خوش کیا جا سکے اسی طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر مسلمان اپنے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ برسہ برس سے مسلمانوں کے اندر تا خیامت عید الاسحہ خائم رہے گی یہ ایک باپ بیٹے اور ماں کی محبت کا عید ہے جس کو تمام مسلمان عید الاسحہ میں قربانی اللہ کو پیش کرتے ہوئے اس کو پوری کرتے ہیں اسی طریقے سے ہندو بھائی آشنیار کے موسم میں یعنی جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین کے اندر جب بارش پڑتی ہے تو نئے نئے بیماریاں اُبلنے لگتے ہیں اُٹھنے لگتے ہیں ان بیماریوں کے ناش کے لیے مہان کالی جگدمبہ دیوی کی پوجا کی جاتی ہے جس میں بھی بکرے کی خربانی پیش کی جاتی ہے جس سے دیوی خوش ہو کر ان بیماریوں کا ناش کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے ہم تمام انسان جو ہندوستان میں رہتے ہیں ایک دوسرے کی عیدوں کی یعنی کے احترام کرنا چاہیے ایک دوسرے کے خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے یہی پیس کمیٹی اور ویلفیر کمیٹی اور راجو استاد کا اور آزم خان صاحب کا سروپا جی کا اور یہاں پر موجود پٹیل صاحب ہے اور ہمارے حافظ صاحب ہے سب کا یہی مندر کمیٹی گوئن صاحب کا بھی آپ تمام سے یہی پراتنہ ہے کہ ہم مل جھل کر یہ پوجہ کو یا یہ عیدو لہزہ کو کامیاب کریں گے خوشیوں سے منائیں گے جائے ہند خدا حافظ چیز کنٹم اکڑا بوناالو مریو مرا دسیرہ پر یہ پند گئے نام چالا سنتوشمگا ہندو مسلم کلسی چیز کنٹم مہا یککہ گوویندگارو اپنڈ اکڑا مہا کو اے دیتے دی ساکارم جیشنڈو چالا منچپنی یہ اندر سنتوشمگا مطم بوناال یہ ورکو چالا سنتوشمگا چیز کوالانی نائکہ ابریپائیمو ناظرین فلال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بلکن دبائیے تاکہ آنے والے سبھی نیوز کے ڈیوپکیشن آپ کو ملتے رہیں فلال کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ